تم اسے میں لگ رہی ہو سب ٹھیک ہے؟ بس جب کوئی حد سے آپ کی نظر سے گر جاتا ہے نا تو ایسے شخص کے لیے خود کو جھکانا نہیں چاہیے بلکہ اسے رونتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے حیریت ہے بابا نے زویا اور مجھے دونوں کو بلایا ہم حیرت ہے تم دونوں کو نے گھر سے بلا لیا اور میں جو یہی رہتی ہوں ان کے ساتھ اسی گھر میں میرے ساتھ اچنے بھی بنے ہوئے ہیں میں تو جواب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کیا حصہ حصہ سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو کچھ جلدی سوچنا ہوگا کیا وہاں یہ لو اسے چھپا کے رکھ لو اس میں تینوں سیٹھے اور چوڑیاں بھی یہ یہ یہاں کیوں لے کر آئی ہو تم سے لڑکے لوکر سے نکلوائے تھے لیکن اگر یہ تھوڑی دیر اور بھی گھر میں رکھے رہے تو جمیل مجھے بتائے بغیر انہیں بیچ دیں گے سبیرا ہم کو پتا چل جائے گا تو چل جانے دو پتا میری زیور ہے میں آگ لگاؤں یا کوئے میں ڈالوں کیا ہوا ہے تم اسے میں لگ رہی ہو سب ٹھیک ہے بس جب کوئی حد سے آپ کی نظر سے گر جاتا ہے نا تو ایسے شخص کے لئے خود کو جھکانا نہیں چاہیے بلکہ اسے رونتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے اور مجھے آپ جمیل کے لئے مزید جھکنا نہیں ہے مجھے بتاؤ انہوں نے تمہیں مارا ہے پھر سے ٹھنڈا کر کے کھانا ہوتا ہے شاہستہ جی لیکن تھماکہ جتنا بڑا ہوگا امپیکٹ اتنا ہی خوف باک میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے شاہستہ جی خدا حافظ یہ کیسے شاہستہ سے بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ان کو خاموشی سے لوکر میں رکھوا دو اور اگر بابا کی ٹریٹمنٹ کے لئے پیسے کم پڑ جائیں تو پلیز انہیں بیچ دینا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں مینیج کر لوں گی سب یہ کہ تمہاری بچیوں کے لئے ہیں ایمان میں اپنی بیٹیوں کو زیور نہیں خود اعتمادی اور قابلیت دوں گی تاکہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے ان پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے خیر مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی تھی بہت دن سے سوچ رہی تھی کہ یہ بات کروں یا نہیں تمہیں مجھ سے بات کرنے کے لئے کب سے سوچنا پڑ گیا ہوں ایمان میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں ذہن سے بات کرنی چاہیے ایمان مجھے اندازہ ہے تمہاری تکلیف اور غصے کا ایمان مجھے لگتا ہے تم دونوں کو الگ کرنے میں کوئی سازش ہوئی ہے ذہن یہاں تھا نہیں اور شاید کسی نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا ہے دیکھو تم تو جانتی ہو میں اس رشتے کے کتے خلاف تھی پھر بھی میرا دل نہیں مانتا کہ ذہن ایسا لڑکا ہے پلیس عویرہ کوئی بھی اتنا بچہ نہیں ہوتا کہ اسے یہی نہ پتا چلے کہ اس کے گھر والے کیا کر رہے ہیں میں ٹھہرا تھا کوئی گنا اور تھوڑی حیرانی سی موسیقی